اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت آٹھ ججز کو مشکوک خطوط موصول چیف جسٹس آمیر فاروق نے دھمکی قرار دے دیا سائفر کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا خطوط نے بنیادی طور پر تھریٹ کیا گیا انتریکس کا بتایا گیا اسی وجہ سے آٹھ ڈیویجن بینچ کے بیٹھنے میں بھی دیر ہوئی عدالتی ذرائع کے مطابق ججز کو بھیجے گئے خطوط میں پاودر تھا مطن میں لفظ انتریکس کا لکھا تھا خطوط کھولنے کے بعد آنکھوں میں جلن شروع ہو گئی متاثرہ اہلکار نے فوری طور پر سینٹائزر استعمال کی اور موہاں دھویا لفافے پر خط بھیجنے والے کا نام ریشن درج ہے جبکہ بھیجنے والے کا پتہ نہیں لکھا گیا ہائی کورٹ کی انتظامیہ کا پولیس کو مختمہ درش کرنے کا حکم تحریک انصاف کا معاملہ کی فوری تحقیقات کا مطالبہ بیمارین کے مطابق انتریکس صفوف جسم کے کسی حصے کو لگنے سے شدید سلو جیسی شدید بیماری لاحق ہو سکتی ہے مناسب علاج نہ ہونے پر معب بھی واقع ہو سکتی ہے قومی اسیم وی سیکرٹیریٹ نے پی ٹی آئی حمایت یافتہ سنی تحاد کانسل کے اٹھاسے ارکان کو آزاد ڈیکلئر کر دیا قومی اسیم وی کی لیگل برانچ کے مطابق سنی تحاد کانسل پارلیمان میں ایک نشیس بھی نہیں رکھتی پی ٹی آئی آزاد ارکان کو سنی تحاد کانسل میں زم نہیں کیا جا سکتا سپیکر قومی اسیم وی نے آزاد امیدوار عمر عیوب خان کو قومی اسیم وی میں قائد حص پر اختلاف مقرر کر دیا عمر عیوب نے چیمبر سنبھار لیا پارٹی ایم این ایس کی مبارک بعد عمر عیوب نے کہا کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے کوششہ رہیں گے سینٹ کی انیس نشستوں پر آج ہونے والے الیکشن کے نتائج سامنے آگئے پیپلز پارٹی گیارہ نشستوں پر کامیاب مسلم لگنون کا چھ سیٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر ایم کیو ایم نے ایک نشست جی تھی ایک آزاد امیدوار کامیاب سینٹ میں اٹھارہ امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے پنجاب کی سات جنرل نشستوں اور بلوچستان کی تمام گیارہ نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے خیبر پختونخواہ میں سینٹ الیکشن نہیں ہوئے اپوزیشن کی درخواست پر خیبر پختونخواہ میں سینٹ الیکشن ملتوی الیکشن کمیشن کے تحریری حکم کے مطابق خیبر پختونخواہ اسمیلی میں مقصود نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف نہیں لیا گیا رابطے کے باوجود سپیکر خیبر پختونخواہ اسمیلی ارکان کی حلف بداری کا انتظام نہیں کیا الیکٹورل کالج مکمل نہیں مقصود نشستوں پر میمبران کی حلف بداری تک الیکشن ملتوی کیا جاتا ہے الیکشن ملتوی کرانے کے لیے خیبر پختونخواہ اسمیلی میں اپوزیشن ارکان کی درخواست میں کہا گیا تھا کہ ہمارے پچھل سرکان سے ابھی تک حلف نہیں لیا گیا سینٹ الیکشن ملتوی کیا جائے کسی بھی صورت میں اپنی خواتین کی سیٹیں ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم مقابلہ کریں گے ہم ان کو یہ غیر آئینی طور پر یہ ان لیگہ لوگوں کو ہم یہاں پہ حلف نہیں لینے دیں گے سیم صاحب بھی ٹائگر کا کردار آدھا کر رہے ہیں یہ لوگ نہ کوٹس کو مانتے ہیں نہ الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں نہ آئین کو مانتے ہیں یہ مانتے ہیں تو قیدی نمبر کیا ہے وہ نام مجھے یاد نہیں ہے اس کے ڈائریکشن کو مانتے ہیں وزیر علیہ خیبر پختونخواہ کا مقصوص نشستوں والے عراقین کے حل برداری نہ کرنے کا اعلان علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آپوزیشن کے غیر قانونی مقصوص نشستوں والے عراقین کو کسی صورت حلف اٹھانے نہیں دیں گے آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ سیٹیں آپوزیشن کو دی جا سکتی ہیں ان نشستوں پر سمجھاتا نہیں کریں گے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق اپنے حق کے لئے لڑیں گے اوپوزیشن لیڈر عبادلہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور عدالتی حکم کے باوجود حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے خیبر پختونخواہ میں سینٹ الیکشن نہیں ہوئے وزیر علیہ خیبر پختونخواہ ایک قیدی کے ٹائگر بنے ہوئے ہیں یہ نہ قانون کو مانتے ہیں نہ آئین کو مانتے ہیں الیکشن کمیشن عدالتی حکم کو بنیاد بنا کر الیکشن ملتوی کرنا چاہتا ہے سینٹ انتخابات ملتوی کرنے ہیں تو پورے ملک میں کیے جائیں پشاور ہائے کورٹ میں آسم سواتی کے وکیل کی دلیل عدالت نے کہا پورے ملک میں تو مخصوص نشستوں پر حلف لیا گیا خیبر پختونخواہ میں نہیں لیا گیا پنجاب میں بھی آپ کے معاملات تیپ آ گئے مخصوص نشستوں کے کیس میں منتخب برکان نے بھی پشاور ہائے کورٹ میں توہین عدالت کی درخواہ سائر کر دی کہا حلف نہ لے کر سپیکر نے عدالتی حکمات کی خلاف ورزی کی توہین عدالت پر نا اہل قرار دیا جائے عدالت نے دلائل سننے کے بعد فریقین کو نوٹس جاری کر کے سمات ملتوی کر دی اسلام آباد سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر مسلمی قنون کے ساگڑار کامیاب جنرل نشست پیپلز پارٹی کے دانا محمود الحسن نے اپنے نام کی پنجاب سے ٹیکنوکریٹ کی دو نشستوں پر وفاقی مزرعہ محمد ورنگزیب اور مصدق ملک کامیاب پنجاب سے غوطین کے نشست پر عرمشہ رحمان جید گئیں پی ٹی آئی کی حمایت آفتہ سننے اتحاد کانسل کی ڈاکٹر یاسمین راشد اور سنم جاوید کو شکست سن سے جنرل نشست پر آزاد امیدوار فیصل وافڈا کامیاب ایم کیو ایم کی آمیر چشتی بھی جنرل نشست پر جیت گئے سن سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر پیپلز پارٹی کے سرمد علی کامیاب خواتین کے نشست پر روبینا قائم خانی بھی کامیاب ہو گئی سینٹ انتخابات میں ووٹنگ کے موقع پر مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور پارٹی چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں جانے والے رانہ محمود الحسن کا آمنہ سامنا نواز شریف نے کہا کہ آپ کو بھاری دل سے ووٹ دے رہے ہیں ان کے دل پر بڑا بوجھ ہے وزیراعظم شہباز شریف کی نوم انتخب سینٹس کو کامیابی پر مبارک بات اور نیک خواہشات کا اظہار وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی بھی مبارک بات کہا پنجاب میں کامیاب حکمت امنی سے سینٹس کو بلا مقابلہ بھی منتخب کر آیا شب میں راج کو کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے تین کترے ملائے گئے بانی پی ٹی آئی کی بیوی بوشہ بیوی کا الزام کہا انہیں آنکھوں میں سوجن سینے اور میدے میں تکلیف ہوتی ہے بوشہ بیوی سحافیوں کو نظرانداز کرتے ہوئے بھی لوگر سے بات کرتی رہی سحافیوں نے بانی پی ٹی آئی سے اتجاج کیا تو امنان خان نے کہا بوشہ بیوی نے میڈیا کو کبھی ڈیل نہیں کیا ان کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیں سحافی بوشہ بیوی کی باتوں کو بنا نہ منائیں انڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سمات کے تاران بانی پی ٹی آئی نے کہا شک ہے بوشہ بیوی وہ زہر دیا گیا عدالت مکمل طبی معاینے اور انکوائری کا حکم دے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ بوشہ بیوی کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے بوشہ بیوی کو کچھ ہوا تو طاقت پر لوگ ذمہ دار ہوں گے بوشہ بیوی کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جن لوگوں نے ان کو سب جیل میں رکھا ہے اڈیالا جیل میں کیس کی سمات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بیریسٹر گوھر نے کہا کہ توشہ خانہ میں بھی تسلیم کر لیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کا کیس بے بنیاد ہے یہ بھی کہا کہ ججز کے خط سے متعلق بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے سوہ موٹو ایکشن پر کشی کا اظہار کیا بانی پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے ایک اور کیس سے بری ساماباد کی ڈسٹرک انسیشن کورٹ نے اتھانہ ماغلہ میں درج مقت میں سے بری کر دیا اسد عمر اور راجہ خورم نواز بھی بری ہو گیا عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ تفتیشی افسر نے بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف پبلک اور سرکاری ملازمین کو اکسانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درش کیا گیا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ آواز اٹھانے پر ججز کو سلیوٹ کرتے ہیں امید ہے کہ وہ ملک کو بچا لیں گے ججز نے جو خط لکھا سب کو بتا ہے کہ ریجیم چینج ہوئی یہ باتیں تب سے چل رہی ہیں ججز ہمیں پیغامات دیتے تھے کہ وہ بے بس ہیں عدیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شکر ہے تصدق جلانی نے کمیشن کی سبراہی سے انکار کیا اور سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی بینچ بنا ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے اس پر فل کورٹ کو سمات کرنی چاہیے اس سوال پر کہ شوکت عزی صدیقی نے فیض حمید پر الزامات لگائے اس وقت آپ وزیر اعظم تھے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جنرل فیض ہو یا کوئی اور تحقیقات ہونی چاہیے جنرل فیض کی تقریری انہوں نے نہیں کی تھی باجوا نے ان سے کہا تھا کہ چھپ نہ بیٹھے تو کیسز چلیں گے سزائیں ملیں گی بانی پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ عدد کیس کا فیصلہ دینے والے جج قدرت اللہ نے بتایا کہ وہ بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتے جب تک فیصلہ نہیں سنائیں گے سائفر کیس میں بیان ہو رہا تھا جج دس منٹ کے لیے باہر گئے اور واپس آ کر فیصلہ سنا دیا وزیر اتفاق خواج حاصل نے کہا کہ جو لوگ آج بول رہے ہیں وہ اس وقت کہا تھے جب نواز شریک پر پہاڑ ٹوٹے جو لوگ اس ایملی کے اندر باہر بول رہے ہیں جج ساہبان اور میڈیا اس وقت کہا تھا دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ میں لوگوں کے ضمیر سو رہے تھے یا سیر کرنے گئے تھے جب شوکت صدیقی کو بلی چڑھایا گیا اس وقت جج ساہبانوں نے لوگوں کا ضمیر کہا تھا کیا یہ ضمیر نیا امپورٹ کیا ہے یا مجھ سے آپ سے لیا ہے تحریک انصاف کا ججز کو دھمکیا امیس خطوط کے معاملے کی فوری تحقیقات کا متعاربہ کہا بادی و نظر میں زہریل مواد کے خطوط کا مقصد ججز کو دھمکانا ہے ججز کو خطوط کا مقصد سپریم جڈیشن کانسل کو بھیجوائے گئے خص سے دستبردار کروانا ہے راہنما تحریک انصاف لطیف خوصہ نے کہا کہ جالی حکومت تسلط رکھتے کے لیے اور زیادہ خائف کرے گی شیئر افضل مروت نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے پی ٹی آئی کے طرف ہاتھ بڑھانے کو تیار ہے لیکن کچھ ذمہ داری تو پی ٹی آئی کی بھی ہے وہ بھی سیاسی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں سیاسی استحکام معاشی استحکام سے جڑا ہے نوک جھوک چلتی رہتی ہے ملک کو چلنے دیا جائے وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعظم نے گلگت بلتستان گلبر خان کی ملاقات وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کی تینوں ڈیویشنز میں دانر سکون تعمیر کرنے کی ہدایت کر دی وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنا دی وزیر اعظم نے کہا کہ جی بی کے لوگوں کی ترقی انہیں صحت اور تعلیم کی فراہمی عبلین ترجیح ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت برامدی شعبے کی ترقی سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم کی پانس سال میں ملکی برامداد دگنا کرنے کے لیے لائحائی عمل بنانے کی ہدایت وزیر اعظم کی ایک آمس شعبے میں برامد کنندگان کو سہولیات دینے اور وزارت تجارت کو میڈن پاکستان برائن برامد کرنے والوں کے مسائل حل کرنے کی ہدایت وزیر اعظم پنجاب مریم نواز نے لہور کی تعمیر و ترقی کے پلان کی تکمیل کے لیے تین ماہ کی ڈیڈلائن دے دی وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شہر میں دو لاکھ بائیس ہزار سٹریٹ لائٹس کی بحالی کا بھی فیصلہ لہور کے تمام وارٹر فیلٹریشن پلانٹس فنکشنل کرنے کا حکم اجلاس میں شہر کے نو زونز میں ڈرینج اور سورج کی بحالی اور تعمیر و مرمت کا جائزہ لیا گیا ایک اور اجلاس میں زلائی سطح پر بجلی چوری کے ساتھ باب کیلئے ٹراسٹ فورس قائم کرنے کا فیصلہ چھ سو سے زیادہ سپیشل پولیس ٹیمز بھی انصداد بجلی چوری مہم میں حصہ لیں تاریخ ہے چیف جسس کا آسخود نوٹس نمبر ایک عدالت کا کمرہ نمبر ایک ججز خط پر یکم اپریل کو لیے گئے چیف جسس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے پہلے آسخود نوٹس پر سمات کر سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر ایک میں ہوگی جسس قاضی فائز عیسیٰ کی صحبراہی میں ساتھ اٹھنی لاجر بینج سمات کرے گا 26 مارچ کو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھ ججز نے سپریم جیڈیشل کانسل کو خط لکھا تھا عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا الزام لگایا تھا سپریم جیڈیشل کانسل سے راہنمائی مانگی تھی اس معاملے پر پہلے وزیراعظم نے چیف شسس کی مشاورت سے انکوائری کمیشن بنایا لیکن بعد میں چیف شسس نے اسخود نوٹس دے کر کیس سمات کے لیے مقرر کر دیا فصل خریف میں صبح کے لیے 6 کروڑ 36 لاکھ اکڑ فوٹ پانی دستیاب ہوگا عرصہ ایڈوائزیری کمیٹی کا اجلاس کے مطابق خریف کی فصل کے لیے پنجاب کو 3 کروڑ 11 لاکھ اکڑ فوٹ سن کے لیے 2 کروڑ 88 لاکھ اکڑ فوٹ بلوچستان کو 28 لاکھ 50 ہزار اکڑ فوٹ خیبر پخنونخواہ کو 8 لاکھ 20 ہزار اکڑ فوٹ پانی ملے گا فصل خریف کے آغاز میں پانی کی قلت کا 30 فیصد کا تخمینہ ہے فصل خریف کے آخر تک پانی کی قلت 7 فیصد رہ جائے گی پی آئی کی نشکاری 24 جون کو مکمل کر لی جائے گی نشکاری کے لیے اظہار تلچسپی کی درخواستے 3 مئی تک طلب ذرائع کا کہنا ہے کہ کامیاب بولی دینے والے کو پی آئی کا انتظامی کنٹرول بھی دیا جائے گا آئی ایم ایف نے روا مالی سال میں پی آئی کی نشکاری کی شرط آئید کر رکھی ہے پاکستان کی 40 فیصد آبادی خط غربت سے نیچے جا چکی ورلڈ بینک کی ریپورٹ عالمی بینک کی پاکستان میں آئندہ مالی سال سے مہنگائی میں کمی کی پیش گوئی 2025 میں 15 فیصد اور 2026 میں مہنگائی کی شرح 11.5 فیصد رہنے کا امکان ظاہر کر دیا پاکستان ڈیولپمنٹ آؤٹلوک ریپورٹ جاری کر دی عالمی بینک نے روا مالی سال ملک میں مہنگائی کی شرح 26 فیصد رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے اس دنی کلنگز کئی اور ہو جاتی ہیں تو آپریشن کی دہائیاں دینے لگتی ہیں سیاسی جماعتیں سب خاموش ہیں لیکن اس شہر کے بچے بھلے وہ گلشن حدید کےوں یا کماری کےوں اورنگی کےوں یا کورنگی کےوں یا کورنگی کےوں نازمہ بات کے گلشن اقبال کے ان کو بارہ جارہے ہیں چند ہزار روپے کے لیے ہیں پولس کیا کر رہی ہے پولس الٹا یہاں کے شہریوں سے چند ہزار روپے لے رہی ہے اپنی عیدی منا رہی ہے کرمنلز آگئے ہیں عید منانے کے لیے کراچی میں سٹریٹ کرائمز کے دوران شہریوں کی ہلاکت پر اینکی ایم پاکستان کے فیصل سبزواری بھڑک اٹھے کہا چند ہزار روپے کے لیے شہریوں کو مارا جا رہا ہے پولس روکنے میں ناکام ہے پولس و کرمنلز کراچی عید منانے آئے ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کو مارا جاتا رہا تو حکومت چھوڑ دیں گے چھ مینے میں حالات اور خراب ہوئے ہیں اور ابھی سملے نہیں ہیں میں بالکل کینڈلی آپ سے کہوں گا لیکن انشاءاللہ تعالی جو ضرورت ہوگی اس صوبے کے شہریوں کو مکمل طور پر امن و امان سے زندگی گزارنے کے لیے کرنے کے لیے حکومت کریں سن میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں وزیر علیہ سن مراد علی شاہ کا اطراف کہا گزشتہ چھ مامے حالات اور خراب ہوئے جنوری فروری میں کرائم ریٹ بڑھا جس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کراچی میں پولس تھانوں کی حدود ناتنے میں مگن ڈکیت حدود و قیوت سے آزاد ہو کر بارداتوں میں مصروف شاہ فیصل کالونی سے ایک رنگی جانے والے پول پر لوٹ مار لوگوں نے پولس کو بلایا تو پولس نے تھانے کی حدود کا مسئلہ اٹھا کر ٹرخا دیا گزشتہ روز گلشنے میمار میں فائرنگ سے جان بھاک شخص کا مقدمہ درش پولس کا کہنا ہے کہ واردات لوٹ مار پر مضاحمت ہے یا کسی رنجش کا نتیجہ تفتیش جاری ہے لوہور میں دو ہزار تائیس کے مقابلے میرام سال کے ابتدائی تین ماہ میں چار ہزار وارداتیں کم ہوئی پولیس ریکارڈ کے مطابق سال دو ہزار تائیس کے پہلے تین ماہ میں مختلف جرائم کی پیتالس ہزار آٹسو انچاس وارداتیں ہوئی تھی دو ہزار چوبیس کے پہلے تین ماہ میں مختلف جرائم کی اکتالس ہزار چار سو چراسی وارداتیں ریپورٹ ہوئی دو ہزار چوبیس میں مختلف وجہات پر تیراسی افراد قتل ہوئے جبکہ دو ہزار تائیس میں سو افراد قتل ہوئے تھے پولیس ریکارڈ کے مطابق دو ہزار چوبیس کے پہلے تین ماہ میں پانچ افراد ڈکیتی مضاحمت پر قتل ہوئے دوہزار تئیس میں ڈھگیتی مضامت کے دوران چار افراد قتل ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ بار نے چھے ججز کے خط پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی انکواری کمیشن کی تشکیل کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دینے کی استعداد درخواست میں کہا گیا ہے کہ ججز کے الزامات کی انکواری کے لیے سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے عدالتی امور میں مداخلت کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے سوشل میڈیا پر جھوٹے تفسرے کر کے ڈالر کمائے جاتے ہیں جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے کا اترا ہی سوشل میڈیا پر بھکے گا کیا ہم جھوٹ پھیلانے والوں کو جیل بھیج دیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صحافیوں کو ایف آئی اے کے نوٹسز کے خلاف درخواست پر سماعت کے داران ریمارکس کہا میری احلیہ کی فول کورٹ میٹنگ میں میرے ساتھ بیٹھنے کی غلط خبر چلی کیا ہم سارا دن بیٹھ کر وضاحتیں جاری کرتے رہیں عدالت نے دوہزار بائیس میں دائر میڈیا ریگلیشن درخواست واپس لینے کی استعداد بھی مسترد کر دی پرٹیشنز کی غیر موجودگی کا بھی نوٹسز کہا میڈیا میں سیلیکٹیو رپورٹنگ ہوتی ہے اب یہ رپورٹ نہیں ہوگا کہ یہ چھے درخواست گزار غائب ہو گئے سپریم کورٹ نے میڈیا ریگلیشن پیٹیشن کی درخواست گزاروں کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے کہ اس کی سماعت غیر موئی نامدد تک ملتوی کر دی گھریلو تشدد کی شکار رزوانہ جنرل اسپتال لاہور سے ڈسچارج بازو کی آپریشن کے بعد چائل پروٹیکشن بیرو واپس آگئی رزوانہ جنرل اسپتال میں دو ماہ سے زائد زیر علاج رہی چائل پروٹیکشن بیرو کی چئے پرسن سارا احمد کے مطابق رزوانہ کے دائیں بازو کی سرجری ہوئی ہے پسٹی سے ہڈی نکال کر بازو میں ڈالی گئی ہے جس کے باعث رزوانہ سہتیابی تک جھک نہیں سکے گی گھر میں کام کرنے والی رزوانہ کو اسلام آباد میں سیول جج آسم حفیظ اور اس کی بیوی نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس کے بعد کافی عصہ وہ اسپتال میں زیر علاج رہی تھی پنجاب میں جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لئے وائل لائف ریسکیو فورس قائم خانوار لاہور راولپنڈی میں ریسکیو فورس ویٹرنری ایمبلنس ڈاکٹرز اور ریسکیو گاڑی پر مشتمل ہوگی سینئر وزیر ماری مورنگ زیب کی وائل لائف ایکٹ شیئر چیتے اور جنگلی بلیوں کی ضبطی سے مطالق قانون سازی کی ہدایت سر گودہ نانکانہ صاحب بہاولپور مزفر گڑ گرجنوالا اور ڈی جی خان سے گیارہ کالے نایاب ریچ براما زیلہ کشمور میں پولس اور ڈاکوں کے درمیان مقابلہ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار فائرنگ کے تبادلے میں ایسے چو زخمی ڈاکوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولس پہنچی پولس اور ڈاکوں میں مقابلہ جاری حکومت سندھ کا استعمال شدہ گاڑیوں کی ٹرانسفر پر فیزیکل فٹنس چیکنگ ختم کرنی اور آن لائن ٹرانسفر کے لیے سوفیر لانچ کرنے کا فیصلہ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی ٹرانسفر پر دفتری کاغذی کاروائی فیلحال جاری رہے گی جسے ختم کر دیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا ایپ ایکس کی بحالی کے لیے دائر درخواست پر پی ٹی اے کے وکیل کو تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت مزید سماعت 29 اپریل تک ملتوی تنخواہے نہ ملنے پر کوٹ ادو میں میونسپل کمیٹی ملازمین کا بھیگ مانگ کر احتجاج کہا تین ماہ سے تنخواہے اور پینشن نہیں ملی تنخواہے اور پینشن بند ہونے سے گھروں میں فاقوں کی نعبت آ گئی ہے کپڑوں کی مفت سلائی اور دو سو روپے ایدی بھی میاں والی کے درزی کیسر حسن یتیم بچوں کے کپڑے مفت سیکھر دیتے ہیں ان کے پاس سو یتیم بچے ریجسٹرڈ ہیں کیسر حسن کا کہنا ہے کہ وہ یتیم بچوں کی کوئی مالی امداد تو نہیں کر سکتے لیکن مفت کپڑے سیکھر ان کی عید بہتر بنا سکتے ہیں جو جوڑا مجھے پندر سو کا ملتا تھا تو اس بار وہ دو ہزارو یا پچیس سو کا ملتا ہے پچھلے سال ہم نے تو تین جوڑے ہری دیتے رہے اور اسی سال صرف ایک جوڑا ہری دا ہے وہ وجہ یہی ہے کہ مہنگئی ہے بہت زیادہ مہنگئی پچھلے سال سے تقریباً اس سال جو کسٹمر ریشو ہے وہ کم ہو چکی ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں کہہ سکتے با تھوڑی سے ایفیکٹ ہو چکی ہے اید کے موقع پر پشاوری چپل کی مانگ اور قیمت میں اضافہ پندرہ سو روپے والی قیمت والی پشاوری چپل تین ہزار روپے تک میں فروقت ہونے لگی بہاڑی میں اید کارڈز کے سٹال سے توجہ کا مرکز ایک دوسرے کو اپنے عزیزوں کو کارڈ بگرہ دیتے تھے لیکن اب وہ دور ختم ہو گیا موبائل نے سارا کچھ آف کر دیا ہوا ہے لیکن الحمدللہ ہماری کوشش ہے اس کو ہم دوبارہ کانٹیویو رکھیں اب دوبارہ وہی شوق آ رہا ہے لوگوں میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ دوبارہ ایک دوسرے کو اید کارڈ بھیجیں اید کارڈ لینے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کو دیں گے چچے تایر ٹیچروں اور دوستوں کو دیں گے اسرائیل کا شام میں ایرانی سفارت خانے کی امارت پر حملہ تیرہ افراد جانبھاک چھے شامی شہریوں سمیت پاسداران انقلاب کی اور قدس برگیٹس کے کمانڈر محمد رزا ساہیدی اور ساتھ ایرانی فوجی افسران جانبھاک ہونے والوں میں شامل ایرانی سفیر محفوظ رہے ایران کا کہنا ہے کہ حملے کے ندائش کا ذمہ دار اسرائیل ہوگا دانش مندی کے ساتھ بک پر جواب دیں گے سعودی عرب نے حملے کو عالمی سفارتی قوانین اور سفارتی استثناء کے خلاف ورزی قرار دے دیا اسرائیلی وزیر دفاع کا اسرائیل کے دشمنوں کے خلاف مشرق وصہ میں کہیں بھی حملے کرنے کا اعلان کہا مشرق وصہ میں کہیں بھی اسرائیل کے لیے خطرہ بننے والوں کو بھاری قیمت چکانی ہوگی پاکستان کی دمشمی ایرانی سفارت خانے کے کانسلس سیکشن پر حملے کی شدید مضمت ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایویانہ کنونشن کے تحت سفارتکار اور سفارتی استحولیات کے خلاف حملے غیر قانونی ہیں سلامتی کانسل اسرائیل کو خطے میں مہم جوئی اور پڑوسیوں پر حملے سے روکے اسرائیلی فوج کا غیر ذمہ دارہ نامل آدم استحقام کے شکار خطے میں کشیدگی میں اضافے کا سبب بنے اسرائیلی فوج کا دیر البلا میں امریکی امدادی گروپ ورلڈ سینٹرل کشن کے کافلے پر حملہ ساتھ ارکان اور فلسطینی ڈرائیور ہلاک ورلڈ سینٹرل کشن کا غزہ میں کام روکنے کا اعلان ان کہا نکلو حرکت سے متعلق اسرائیلی فوج سے رابطے میں ہونے کی باوجود کافلے کو نشانہ بنایا گیا امریکہ برطانیہ اور آسٹریلیا کا واقعی تحقیقات کا مطالبہ اسرائیلی بمباری سے ہلاک ورلڈ کشن کے ہلکاروں میں امریکہ برطانیہ پولین اور آسٹریلیا کے شہری ہیں اسرائیلی فوج کی رفع میں بمباری دو بچوں سمیت چھے فلسطینی شہید کل سے اب تک غزہ میں مزید ستر سے زائد فلسطینی شہید کر دیئے مصر میں اسرائیلی وقت نے جنگ بندی کی نئی تجاویز سالسکاروں کے حوالے کر دی تجاویز منظوری کے لیے حماس پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ ترکی کے شہر استمبول کے نائٹ کلپ میں آگ لگ گئی انتیس افراد حلاک ایک زخمی نائٹ کلپ سولہ منزلہ رہائشی مارت کے گرانڈ فلور پر بنایا گیا تھا آگ دن میں مرمتی کام کے تعلان لگی آگ لگنے کی تحقیقات جاری پانچ افراد کی گرفتاری کا حکم امریکی ریاست کلیفونیا میں خالستان کے قیام کے لیے ریفرینڈم ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ مکمل مجموعی طور پر دو لاکھ سکھوں نے ووٹ ڈالا پہلے مرحلے میں وقت ختم ہو جانے کے سبب کئی ہزار سکھ اپنا ووٹ نہیں ڈال سکے تھے ووٹنگ کے دوران بھارت کے خلاف نارے ریفرینڈم کا اگلا مرحلہ 28 شلائے کو کیلگری کینیڈا میں ہوگا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج آٹیزم سے آگاہی کا دن ہے اس دن کی ٹیم ہے آٹیزم سے متاثرہ افراد کو با اختیار بنانا ماہرین کا کہنا ہے کہ بروقت توجہ تربیت ہیرپی اور ماہرین کی مدد سے آٹیزم کے شکار بچوں کو ماشرے کا کارامت شہری بنایا جا سکتا ہے آرمی سکول آف فیزیکل ٹریننگ میں کرکیٹرز کی مختلف مشکیوں سرگرمیاں پلیئرز کی اکیڈمی میں زیرے تربیت کڈیٹس سے ملاقات کومی کرکیٹرز نے ملٹری کڈیٹس کے ساتھ وقت گزارا اور تصابیر بھی بنوائیں فانس بولر ہارس روف مکمل فٹ نہ ہو سکے ریہاب جاری رکھیں گے فخر زمان بھی مکمل فٹ نہیں ذرائع کے مطابق دورہ نیوزیرنڈ کے لئے کومی ٹیم میں فانس بولر محمد عامر کی چار سال بعد واپسی ہوگی ریٹائمنٹ واپس لینے والے عماد وسیم بھی اسکارڈ میں شامل ہوں گے پی اے سل نائن میں نمائن کا تکنتگی دکھانے والے عرفان خان جونئر کا نام بھی زیرے غورٹ ٹیم کا اعلان آئندہ دو روز میں متوقع ہے انگلینڈ کی کرکیٹ ٹیم کے مایا ناز آل راونٹر بن سٹوکس کا عظیم آل راونٹر بننے کا عظم اپنی فٹنس اور بولنگ پر خصوصی توجہ دینے کے لئے آئی پیل کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی نہ کھیلنے کا فیصلہ کہا کہ دونوں ایونس کی قربانی دینے کے بعد وہ مستقبل میں ایسے آل راونٹر بننا چاہتے ہیں جیسے ان کی خواہش ہے کیچر پانی اور پتھریلے راستے چار سطح میں درائے سوات کے ساحل پر آفری روڈ جیپ ریلی ماہے ڈرائیورز نے خوب لطف اٹھایا سابق ٹیسٹ کرکٹر اور نامور بیٹسمن اسر شفیق کے ساتھ کہکہوں بھری گفتگو ہسنا منہے میں دیکھئے جمعے کی رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر لوگ گیتوں کی پہچان میں لینہ موکی شاد گلوکار شوکت علی کی تیسی برسی نہیں بھولے پرستہ موسیقی